نمسکار شام کی چار بڑھنے والے ہیں وقت ہو گیا ہے فاسمین ٹاکس کا یہ وہ بولٹن ہے جہاں ہم ساری خبریں پوری ریسرچ کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ ہے ویدیا ناجہ اور میں ہوں روڑ پر کلیاں آتا نوٹ بین کے بعد کل بینگز کے باہر بھاری بھیڑ تھی قریب دو دن بند رہنے کے بعد آج سے دیش بھر میں ایٹی ایم کھلنے تھے لہٰذا صبح سے ہی لوگوں کی بھیڑ ایٹی ایم کے باہر اکٹھا ہونی شروع ہو گئے لیکن ادھکتر شہروں میں ایٹی ایم دو پہر بات تک کھلے ہی نہیں مویت تو یہ تھی کہ بولا تھا آج کھل جائیں گے ایٹی ایم مارننگ میں لیکن اب تک نہیں کھلے ہیں سرم ہاں تو یہ ہم پاریسان ہو رہا ہیں دو تین دنوں سے پیسے نہیں ہے خرچے کے لیے بالکل ایٹی ایم پہ آئیتے ہیں لیکن ایٹی ایم ابھی تک چالو ہوئے ہی نہیں ہے دو تین جگہ کے اور بھی ایٹی ایم چیک ہے ساری جگہ کے ایٹی ایم ابھی کوئی بھی ایٹی ایم چالو نہیں ہے ہماری جو ڈیلیوری کیپیلیٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے دوسرے جگہوں سے ڈانیمک پلاننگ کی کہ وہاں آدمی بھیجا تاکہ وہاں جو ہمارے کسٹمر سے ان کو مینیج کیا سکے ایٹی ایم سے اٹھارہ نومبر تک ایک دن میں دو ہزار روپے نکالے جا سکتے ہیں انیس نومبر سے ایک دن میں چار ہزار روپے نکالے جا سکیں گے آنے والے دنوں میں لیمٹ اور بڑھا دی جائے گی دیش بھر میں قریب دو لاکھ ایک ہزار آٹھ سو اکسٹھ ایٹی ایم ہے آٹھ ہزار آٹھ سو کیش وین کے ذریعے ایٹی ایم میں پیسے پہنچائے جاتے ہیں ایٹی ایمز کے علاوہ بانکس میں جا کر آپ کیش نکال سکتے ہیں بانکس سے ایک دن میں آپ دس ہزار روپے اور ایک ہفتے میں کل بیس ہزار روپے نکالے سکتے ہیں آج حالات ایسے تھے کہ ایٹی ایم کا شٹا ڈاؤن ہونے کے باوجود لوگ کئی گھنٹے بینا ہیلے ایٹی ایم کے باہر لائن میں کھڑے رہے ایک دو واقعے چھوڑ دیں تو سب سیم اور شانتی سے انتظار کرتے ہیں دیش بھر میں آج سبھی بینکوں کے ایٹی ایم کے باہر یہی منظر تھا شٹا ڈاؤن، لمبی لمبی لائن اور گھنٹوں کا انتظار لیکن ایٹی ایم میں کیش تھا ہی نہیں کئی لوگ ایٹی ایم پر بھی شادی کا کارڈ لے کر پہنچ گئے اس امید میں کہ شاید زیادہ پیسے نکالنے دیے جائے دلی ممبئی کولگاتا مدراز سمیت تمام بڑے شہروں میں یہی حالات تھے حالانکہ کچھ لوگوں نے سیم برتنے کی سلاہ دی باہر یہ لائن ہے جو کل بھی تھی امید تھی کہ آج ایٹی ایم پر یہ لائنیں دیکھنے کو ملیں گی لیکن ایٹی ایم اب تک شروع نہیں ہوئے ہیں بینکوں نے 30 دسمبر تک دوسرے بینک کے ایٹی ایم سے unlimited transaction free کر دیا ہے عام طور پر دوسرے بینک کے ایٹی ایم سے ایک مہینے میں پانچ transaction سی free ہوتی ہے اتر پردیش کے مکہ منتری اخیلیش یادب نے پردان منتری موڈی کو چٹھی لکھ کر 30 نومبر تک پانچ سو اور ہزار روپے کے پرانے نوٹ چلنے دینے کی اپیل کی ہے دراصل تقنیقی سمسیاں کے چلتے زیادہ تر ایٹی ایم آج اس طرح کام نہیں کر سکے جتنی مانگ تھی 502,000 کے نئے نوٹ کا سائز اور بجن پرانے نوٹ کے مقابلے الگ ہے یہی وجہ ہے کہ آج ادھکتر ایٹی ایم بند رہے بینک جلد ہی سمسیاں کو صدھارنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کیش کی جو گاریاں ہوتی تھی اس میں پہلے سو پانچ سو اور ہزار روپے لے جانے کی شمطہ ہوتی تھی لیکن وہ سبھی حصے اب صرف سو روپے کی نوٹ سے بھرے ہوئے ہیں اس لیے کیش بھی جو ہے وہ کم ہے کیش کی کمی جو ہے وہ دیکھی جا رہے ہیں یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے 31 دیشمبر تک یہ نوٹو کو سبھی راشتری کروٹ بینکوں میں شکار کر دیا جائے گا تو کسی کو ہڑ بڑی کا بھی سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانچ سو روپے کا نیا نوٹ 66 میلی میٹر چوڑا اور 150 میلی میٹر لنبا ہے نوٹ کے پیچھے لال کے لیے کی تصویر ہے پانچ سو کے نئے نوٹ کے پیچھے سوچ بارت ابھیان کا لوگو بنا ہے دوہزار کا نوٹ 66 میلی میٹر چوڑا اور 166 میلی میٹر لنبا ہے سوچ بارت ابھیان ایک قدم سوچتا کی اور اس نوٹ پہ چھپا ہوا ہے دوہزار روپے کا نوٹ گلابی رنگ کا ہے اس میں پیچھے کی اور منگلیان کی تصویر ہے لوگوں کی ضرورت کو دھیان میں رکھتے ہوئے کل یعنی کی ازبار شنیوار اور رویوار کو بانک کھلے رہے ہیں نوٹ بین سے پہلے زیادہ تار بیچینی ان لوگوں میں ہے جس کے پاس کالا دھن ہے اور ایسے لوگ اب بھی کسی طرح سے اپنی بلیک منی ٹھکانے لگانے کی کوشش مجھوٹا ہے ایسا ہی ایک معاملہ یوپی کے مرزاپور سے سامنے آیا ہے جہاں نار گھاٹ میں گنگا ندی میں لاکھوں روپے کے نوٹ تیڑتے ملے صبح لوگ جب گنگاستان کے لئے پہنچے تو پانسوار ہزار کے نوٹ دیکھ کر حیران رہ گئے سبھی نوٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر پانی میں فیکا گیا تھا نو نومبر کو صبح بریلی کی بیل ایگرو ٹیکٹری کے باہر بڑی سنکھیا میں نوٹ میں آگ لگی ملے دس نومبر کو پونے کے لاؤ کالیج روڈ پر کھوڑے دانس سے باون ہزار روپے ملے اس کے علاوہ ریل ریزرویشن اور اے ٹکٹ بکنگ کے ذریعے بھی بلیک منی کو ٹھکانے لگانے کے معاملے سامنے آیا ہے اس سرکار نے ایسے ٹکٹو کو کینسل کرائے جانے پر ریفنڈ دینے پر روک لگا دی آج صبح سبھی ویدھائکوں نے اس وائیل کے مددے پر پنجاب ویدھان سبھا کے سچیو کو اپنے اسطیفے سونٹے کانگرس نے کل راجی سرکار کے خلاف پردرچن کا اعلان کیا ہے کانگرس کا آروپ ہے کہ راجی سرکار نے سپریم کورٹ میں راجی کا پکش مضبوطی سے نہیں رکھا ہمارا ریزگنیشن ہو گیا ہے اور چاہے سپیکر کل کو کرے پرسو کرے ہمارا ویدان سبھا کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں کیابنٹ نے آج فینسلہ کیا ہے کہ پنجاب کے پاس کوئی پانی نہیں ہے دینے کے لیے اور فینسلہ کیا کیابنٹ نے کہ ایک بھوند پانی نہیں دیں گے اور نہ کسی کو کنسٹرکشن کرنے دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی پنجاب پنجاب کی کسانوں کے ساتھ اور پنجاب کے حیت کے لیے پوری طرح چٹان کے ساتھ کھڑی ہے ہریانہ کے کھرشی منتری اوپی دھنکڑ نے کہا ہے کہ پنجاب سرکار کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا سممان کرنا چاہیے کل سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ ستلوج یمنا لینک نہر پر نرمان کاریت جاری رہے گا انیس سو پچپن میں راوی اور ویاس ندی کے پانی کو راجستان پنجاب اور جمہو کشمیر میں باتنے کی بات تیہ ہوئی تھی انیس سو چھہ سٹھ میں پنجاب کا بٹوارہ کر کے ہریانہ بنایا گیا اس کے بعد پنجاب اور ہریانہ کے بیچ پانی کے بٹوارے کو لے کر ویواد شروع ہو گیا پنجاب سے ہریانہ کے حصے کا پانی لانے کے لیے ستلوج ندی سے یمنا ندی کو جوڑنے والی ایک نہر کی یوجنہ بنائی گئی اس نہر کو ہی سوائیل یعنی ستلوج یمنا لینک کہتے ہیں ستلوج یمنا لینک یعنی سوائیل ویواد کے چلتے ہنگامہ اور توڑ پھوڑ کے درد در سے ہریانہ روڈویز کی بسیں پنجاب نہیں جا رہی دلی کو ناڈا سے جوڑنے والا ڈینڈی ٹول ابھی فری رہے گا سپریم کورٹ نے الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر سٹے لگانے سے انکار کر دیا ہے سپریم کورٹ نے سی ایجی سے کہا ہے کہ وہ ڈینڈی فلائیوے کے نرمان میں ہوئے دیویش اور خلچ کے بارے میں چار ہفتوں میں ایک ریپورٹ جمع کر آئے کورٹ کے فیصلے پر لوگوں نے خوشی زہر کی ہے 26 اکٹوبر کو الہاباد ہائی کورٹ نے آدیش دیا تھا کہ آٹ لین کے ڈینڈی فلائیوے پر ٹول نہیں وصولہ جائے گا ایج سی نے فیڈریشن آف نویڈا ریزینٹس فیل فیر ایسوسییشن کی جنہی تیاجی کا پر یہ فیصلہ سنایا تھا ڈینڈی فلائیوے کو ٹول فری کرنے کے علاہباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف فلائیوے بنانے والی کمپنی انٹی بی سیل سپریم کورٹ گئی ہے جب سے ڈینڈی پر ٹول وصولی بند ہوئی ہے جام لگنا بند ہو گیا ہے پی ایم موڈی نے جپان کے پردان منتری شنجو آبے سے ملاقات کی ہے گرم جوشی سے پردان منتری موڈی اور شنجو آبے نے ملاقات کی پردان منتری موڈی کا پرمپرک سواگت کیا گیا اس کے بعد دونوں نیتاؤں نے ہاتھ ملایا دونوں دیشوں کے بیچ پردینیدھے منڈل اسطر کی بات چیت ہوئی اس سے پہلے پردان منتری موڈی نے جاپان کے ودیش منتری ویاپار اور انڈسٹری منتری ہیروشی کے سیکو اور پور پردان منتری یوشی رو موری سے ملاقات کی sho치ی سیٹھر میں کیержی د Vernی خیلدcin менڈیا ڈیرو پالند اینڈیا ڈیبان ڈیرو پلیٹان ڈیرو پہل پہل Actu سیٹھر میں ہیرو'! ببلی بھی دنیا 10 نہیں آیتی ، بھی کامڈیو اور جو پہلی دیکھر پ scientifically بھارت جاپان سے دس ہزار کروڑ روپے کے بارہ ایم فی ویس یو ایس آئی ویمان خرید سکتا ہے جاپان کے ساتھ یہ ڈیل ہوتی ہے تو دونوں دیشوں کے بیچ یہ پہلا رکشہ سمجھوتا ہوگا اس دوران دونوں دیشوں کے بیچ اسین پرمانو قرار پر سائن ہونے کے امید ہے نیوکلیئر ڈیل انویسٹمنٹ کے علاوہ دونوں دیشوں کے بیچ ساؤتھ چائنہ سی پر بھی بات ہو سکتی ہے ایسے پی ایم موڈی کے جپان کے دورے سے چین بہت ٹینشن میں ہے چین کے سرکاری اخبار نے ایک آرٹیکل میں امید جتائی ہے کہ بھارت ساؤت چائنہ سی میں کوئی دخل نہیں جتائے گا مزفر نگر سے بہت حیران کرنے والا ماملہ سامنے آیا ہیک پیتا نے اپنی ہی دو دن کی بچی کو بیچ دیا شیوانی نے بدوار کو بچی کو جنگ دیا تھا لیکن اگلے دن اس کی بیٹی اچانک گائب ہو گئے پولیس کو چھانبین کے دوران شیوانی کے پتی پر شک ہوا تو حراست میں لے کر پوستاش کی گئی خلاصہ ہوا کی پتا نے ہی ایک آشا کارکرطور ایک اند مہلہ کے ساتھ مل کر دہرہ دن کی ایک دمپتی کو دو لاکھ روپے میں بچی کو بیز دیا تھا بس اس کا پاپا وہ چھٹی چھٹی دو آکھ آگا جو پھر سے کے پاس ہے سب کچھ نے دا روپی آکھ اپنے لارے رکھ رکھا دو تین دن سے نو نگران دے رہی ماملہ مزفر نگر کے شہر کوتوالی لاکھے کا ہے پولیس نے بچی کو دہرہ دون سے برامت کر لیا ہے پولیس نے رگم بھی برامت کر لی ہے پولیس اب اس بات کی جاج کر رہی ہے کہ اسپطال کا کوئی اور کرمچاری تو اس گورک دنے میں شامل نہیں ہے غازیباد سے سٹے ساحب آباد سے ایک خبر آئی ہے ایک فاکٹری میں بہت بھیان کر آگ لگ گئی اور حادثے میں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی آگ ساحب آباد میں ایک جیکٹ بنانے والی فرکری میں لگی حادثے میں کئی لوگوں کے جھلسنے کی بھی خبر ہے کئی گھنٹے کی مشکت کے بعد دمکل کی کارڈیوں نے آگ پر کابو پایا پول تیرہ آدمی کی ڈیتھ ہوئی ہے تین اس میں خطرے سے باہر ہے حادثے کیسلوجل فائر ہے آگ لگنے سے موت ہوئی ہے اس میں جو دس آدمی ہے ان کی تو دم گھٹنے سے موت ہوئی ہے تین آدمیوں کی جلنے سے آگ کی وجہ فلال صاف نہیں ہے مانا جا رہا ہے کہ فاکٹری میں آگ سے سرکشہ کی انتظام نہیں تھی مرتکوں میں زیادہ لوگ بولن شہر باریلی اور مراد آباد کے رہنے والے تھے تین لوگوں نے فاکٹری سے کوت کر اپنی جان بچائے بائلوں کا علاج دلی کی گروتے ایک بہادر اسپتال میں ہو رہا ہے پاس انت پاکس میں آج کلی با سیتنا ہی موسیقی